اسلام علیکم وعلیکم السلام محمد صاحب اور فاہد صاحب کے خدمت میں رموہد بان اسلام قبولو آج پہلی دفعہ میری کال ملی ہے اور میں کیندا سے بول رہی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بیان نہیں کر سکتی چھوٹے سے دو سوال ہیں ایک تو قضائے عمری کے لیے کہ کس طرح ہم فرض نمازیں ادا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں پر باہر رہنے والے مرکہ ہم جمعہ کی نماز مسجد میں خواتین بھی جاتی ہیں تو دو فرض ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور باقی اس دوہر کی چار فرض ہم کس طرح گھر آ کے پڑھیں یا مسجد میں ہی پڑھیں بہت اچھا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ کی پہلی مرد کال ملی اور آپ کو خوش اور مسررت ہو رہی ہے دائرے کے خوش اور مسررت جو آپ کی محبت کے علامت ہے اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے تو جہاں تک پہلے جو سوال کا تعلق ہے قضاء عمری قضاء عمری کا مطلب ہے کہ عمر بھر میں جو قضاء آپ کی رہ گی نمازیں آپ سے ادا نہ ہو سکیں اس کا آپ سب سے پہلے ایسٹی میٹ لگائیں اندازہ لگائیں اگر عمر یاد ہے کہ کتنی عمر میں بالے ہو گئے تھے تو پھر تو ٹھیک ہے اس عمر کے بعد سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنے سالوں کی نمازیں میری جو ہے وہ رہ گئی تھی کیونکہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں لوگ اس میں بہت مسٹیک کرتے ہیں وہ قضاء عمری کا مطلب یہ سمجھتے ہیں جب موقع ملے اللہ حکم کر کے زور قضاء عمری پڑھ لی کبھی اثر قضاء عمری پڑھ لی تو اس طرح قضاء عمری ادا نہیں ہوتی ہے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں اس لئے ایسٹیمیٹ لگانا ضروری ہے اگر یہ عمری پتہ نہیں ہے کہ کب بالغ ہوئے تھے تو لڑکا جو ہے آدمی جو ہے وہ پندرہ سال سے اپنی ملوغت کا اعتبار کرے گا اور عورت جو ہے وہ تیرہ سال سے ملوغت کا اعتبار کرے گی لہذا تیرہ سال سے مثلا تیس سال تک نمازیں نہیں پڑھیں مثلا تیس سال کے بعد ہدایت ہوئے اب نمازیں پڑھ رہی ہے اب چاری کے تیرہ سے تیس سال کا جو وقفہ اس کی نمازیں قضاء کرنی ہے اب اس کا ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ تیرہ سال سے تیس سال کے درمیان کتنی نمازیں ہماری فجر کی زور کی اثر کی قضاء ہوئیں اندازہ کر لیا مثلا جو ہے پانچ ہزار نمازیں فجر ہیں پانچ ہزار زور ہیں پانچ ہزار اثر ہیں یہ پتہ چل گیا اب آپ جب قضاء عمری کریں گی تو قضاء پڑھیں گے اس میں یہ نیت کریں گی کہ یا اللہ پانچ ہزار جو میری قضاء عمری رہ گئیں ان میں سے پہلی کی قضاء کرتی ہوں یہ کر کے اللہ اکبر کر کے آپ نے مثلا فجر کی نماز ادا کی پھر زور کی اثر کی اور پھر اسی طریقے سے دوسری جب پڑھیں گی تو یا اللہ پانچ ہزار میں سے اب دوسری کی قضاء کرتی ہوں اب تیسری کی کرتی ہوں اب چوتھی کی کرتی ہوں اور یا یہ طریقہ ہے کہ جو یہ کہہ دیا کہ پہلی اب کر لی تو یا اللہ اب جو باقی رہ گئیں اس میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں پھر جو باقی رہ گی اس میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں تو پورا یہ ایک چارٹ ہونا چاہیے آپ کے سامنے اس طریقے سے آپ قضا عمری کریں گی اور روزوں کی بھی قضا اسی طریقے سے جب کریں گی تو آپ کی قضا عدا ہوگی ورنہ ذابط شریعت کی روح سے فتوک روح سے آپ کی قضا عمری عدا نہیں ہوگی اس طریقے سے یہ قضا عمری آپ کو کرنی ہوگی اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ جب موقع ملے تو آپ ہر ایک عدا نماز کے ساتھ ایک قضا عمری پڑھ لیا کریں تو گویا کہ دن رات میں آپ کی پانچ نمازیں قضا عمری عدا ہوتی رہا کریں گی اور ویتر کی بھی قضا کی جائے گی لہذا ویتر بھی سا شاملی شک میں اس طریقے سے آپ پانچ نمازیں روز کرتی رہیں اور اللہ تبارک وطار توفیق دیں گے مکمل ہو جائے گا اور جب بڑی راتیں آئیں جس میں نوافل وغیرہ انسان کو پڑھنے ہوتے ہیں تو بجائے نوافل وغیرہ پڑھنے کے اپنی قضا عمری اس کے اندر پڑھیں اس میں نوافل کا ثواب بھی مل جائے گا اور آپ کی قضا عمری بھی عدا ہوتی جائے گی اس طریقے سے کرتے رہیں اگر خدا نہ خاصتہ آجال آگئی تو لیکن اس سے پہلے آپ وسیعت کر جائیں کہ ہماری اتنی نماز قضا عمری رہ گئی ہیں جو پوری نہیں ہو سکیں تو اس کا فیدیہ دے دیا جائے تو پھر جب بعد کے ورسہ جو ہے وہ آپ کے فیدیہ دے اتنی نمازوں کا آپ نے تین ہزار کر لی دو ہزار رہ گئی تھی تو دو ہزار نمازوں کا فیدیہ اور ایک نماز کا فیدیہ جو اتنا ہوتا ہے جتنا ایک روزے کا ہوتا ہے مدھا ہمارے یہاں بارہ ڈالر جو ایک روزے کا فیدیہ ہے اس حساب سے آپ حساب لگا لیں کہ دو ہزار نمازوں کا کتنا بنتا ہے تو وہ فیدیہ جو ہے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب وہ روزوں پر قیاس کر کے فوقانی یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے روزے کا فیدیہ قبول کر لیتے ہیں تو نماز کا فیدیہ بھی قبول کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ یہ قضاء عمری کے مسئلے کو ادا کریں گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے برپور کامیاب بھی ہو جائے گی میں بھی آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں ماشاءاللہ جمعہ میں عورتیں جب جاتی ہیں دو رکعہ دو جمعہ کی ہو جاتے ہیں پھر وہ پوچھ رہی ہیں کہ باقی چار رکعہ زہر کے کب اور کیسے پڑھیں یہ بھی اچھا سوال کیا نہیں لیکن عورتیں جو ہے عورتوں میں جمعہ مسئل میں جا کے پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن جب عورتیں مسئل میں جا کے جمعہ کی نماز ادا کر رہی ہیں تو اب جو ہے ان کو زہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ان کی جو ہے وہ جمعہ جو ہے زہر کی جگہ پیدا ہو گیا وہ زہر ان کی ساکت ہو گئی ہے لہذا اب اس کے لئے پریشان ہو ہاں جمعہ کی جو ترتیب ہے رکعہ کی وہ پوری کریں کہ پہلے چار سنت پڑھی جاتی ہے پھر دو فرض جمعہ کے پڑھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد چار سنت پڑھی جائے گی پھر اس کے بعد دو سنت پھر دو نفل یوں چودہ رکعہ جو ہے جمعہ کے آپ پوری کریں گے یاد رکھنے کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ بارہ رکعہ زہر والی ہو گئی اور دو جمعہ کے فرض ہو گئے تو گویا کہ چودہ رکعہ ہو گئی تو اس لئے آپ وہ زہر کے قائم مقام آپ کے جمعہ ہو گیا اب عورتوں کو پھر زہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہتMK بہت بہت شکریہ موسیقی